پرکردی کے ساتھ مزاق خطرناک ہو سکتا ہے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کے ساتھ چھل چھاڑ کی گئی ہے اس کا خامیازہ بھی انسان بھگتا ہے چاہے جاپان ہو یا ہندوستان دیر سبیر اس کے اثر سے کوئی اچھوٹا نہیں رہا ٹونک میں بھی بناس ندی اور اس کے پہاڑوں پر عوید خنن بیروک ٹوک جاری ہے کون اجار رہا ہے بناس ندی کی کو کون چھلنی کر رہا ہے ٹونک کے پہاڑوں کا سینہ پرشاشن کو ہے معلوم پھر بھی جاری ہے عوید خنن پیسل پور کنجرویشن ریجر میں جہاں تک نظر دونائیں ننگے پہاڑ ہی نظر آتے ہیں جسے سرکار کے نمائندوں نے دیکھنے کے لائک تک نہیں چھوڑا جو پہاڑ کبھی اپنی اوچائی پر فکر کیا کرتے تھے آج بونے ہو گئے ہیں ان پہاڑوں پر مشینوں کے بنجو نے تواہی کی جو داستان لکھی ہے اس سے پہاڑ خائی میں تبدیل ہو چکے ہیں پہاڑوں کے سینے پر لگی چوڑ کے نشان کسی بھی سہردے وکت کو پریشان کر سکتے ہیں یہاں برشتہ چار بیابت ہیں اور جو سارے پہاڑ ہیں ان کو کوکلا کر دیا گیا ہے ندیوں سے آوید بجری نکالی جا رہی ہے اسے پرساس نے پہلے کاروائی بھی کی لیکن دوبارہ کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے اس لیے دوبارہ چالو کر دی گئی ہے بربادی کا یہ کہہر صرف پہاڑوں پر ہی نہیں برسا مشینوں نے پناس ندی کی اور رک گیا تو اس کی کوک ہی اجار دی پناس کی کوک سے نکالی گئی یہ بجری سرکاری مولاجیموں کی ملی بھگت سے خنن مافیاؤں کے لیے سونے سے کم نہیں لیکن اس سے پریعورن کو کتنا نقصان ہوا اس کی پروان نہ خنن مافیاؤں کو ہے اور نہ ہی ادھکاریوں کو جل، جنگل، جانور اور جمین یہ اس کی آدھار استم ہے اور چاروں سرکشت نہیں ہیں پورے پردیش میں سرکشت نہیں ہے یہاں پر راستے پکشی مور کا دھڑلے شکار ہو رہا ہے بنیوبا کی طرف سے کوئی پرتکریہ نہیں ہے اور لیپا پوتی کر کے معاملے کو دبا دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر عوید خنن برابر ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر جل سرکشت نہیں ہے پانی کا عوید کئی سے بھی غلط طریقے سے دون ہو رہا ہے جلہ پرشت کی بیٹکوں میں بھی ساویت خنن پر جوڑ شور سے چرچہ ہوتی رہتی ہے اور جن پرتنی دی اس کا ویروت بھی کرتے ہیں باوجود اس کے کاروائی نہیں ہوتی ٹونک جیلے میں پتروں کا عوید خنن منویبھاک کے ادھکاریوں کی ملی وغش سے بلکل عوید خنن چل رہا ہے اور کیونے عوید خنن پر ٹیکٹر ٹو لیا ٹرک ان لوگوں کے پکڑے جا رہے ہیں جو ریپورٹیاں ساتھ میں پرستوط کی گئی وہ بلکل جھوٹی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی عوید خنن نیورا میں اس کا ویروت کرتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے جیلے میں ڈی اے پھو کی ٹیم کے ادھکاریوں کی وجہ سے عوید خنن جیلے میں بستور جا رہی ہیں پریاورن ہمارے جیون کے لیے کتنا اہم ہے ہم بجپن سے پڑتے آئے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی اس پر عمل نہیں کر پاتے پہلے پہاڑوں سے ہریالی گائب ہوئی پھر پہاڑ ہی گائب ہوگے اور پناس سے بجری پر بھی پوری نظر ہے لیکن اس گورک دھندے میں لگے لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہیں کہ پریاورن کی کتنی ضرورت ہمیں ہے انہیں بھی اتنی ہی ضرورت ہے پری درشن ویشنوں سہارا نیوز ویرو ٹون